تو وہ اولاد بھی رب نے دے دی اب جو خوشیاں ہیں جب وہ نصیب آپ مانگ رہے تو ہوں گی بعض افعہ اس طرح ہوتا ہے کہ والدین کچھ ہوتے ہیں ایسے جو اپنی اولاد کی خوشیاں نہیں دیکھ پاتے یہ ہوتا ہے اس طرح ایک اور کچھ کہنا چاہیں گی یہ ہی ہے کہ جیسے اولاد کے لیے کہ اولاد بھی اللہ نے نوازی لی ہے اور والدین ٹوٹ کے محبت بھی کرتے ہیں تو کیا ان اولاد کے لیے اللہ سے یہ مانگنا چاہیے کہ اللہ ان کی محبت ہمارے نصیب نصیب میں کرو جی بلکل یہی مانگنا چاہیے جی تھوڑا سا فائد سے وضع کر دینا جی بلکل جی ضرور بہت شکریہ جی سلام علیکم سلام علیکم چھوٹی سی بات ہے لیکن اس بات کے اندر کافی ساری اصلاح چھپی ہوئی ہے کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں جو بچوں کو پالتے ہیں بڑا کرتے ہیں یہ نصیب کی بات ہوتی ہے ان اولاد کے اوپر کچھ اولاد ایسی ہوتی ہے جن کے نصیب میں نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کر سکیں تو رب سے ہمیشہ یہ دعا کریں کہ اگر آپ والدین رکھتے ہیں تو ان کی خدمت کا جذبہ یا ان کی خدمت کا ایک ایلیمنٹ وہ رب آپ کے نصیب کرے یہ نصیبوں کے کھیل ہیں مقدروں کے کھیل ہیں تقدیروں کے کھیل ہیں یہ پیسوں کے کھیل نہیں ہے یہ میٹیریل کے کھیل نہیں ہے جب ان نصیبوں کو سمجھنا شروع کریں گے نا پھر پریشانی اسی دن ختم ہو جائے گی میری بھی اور آپ کی بھی اور اگر ان پریشانیوں میں ہی علچے رہیں گے ان پریشانیوں کو ہی غصت دیتے رہیں گے بڑھاتے رہیں گے تو پھر ایک ایک کر کے وقت جو ہے نا وہ گزرتا جائے گا لیکن وہ جو حالات ہیں وہ جو پوزیشن چاہتے ہیں وہ نہیں آئے گی ہم اس طرف لگ جائیں گے تو جو بھی چیز ہے کہتے ہیں کہ نیا کپڑا بھی پہنے تو کہنا چاہیے اللہ یہ کپڑا پہنا تو نصیب کر دکھتے ہیں کالر کو نا اسلام علیکم جناب میں شاہستہ تارک بات کر رہی ہوں لاہور سے جو پہلے آپ سے بات ہوئی اور بڑی وضاحت آپ نے فرمائی تھی میں نے دعا مانگنے کے حوالے سے بات کی اور الحمدللہ وہ بات جس جس کو بھی میں جس سے بات کرتی ہوں تو دعا مانگنے کے حوالے سے بڑی میری اصلاح ہوئی آج کا ٹاپک بھی مرشالہ بہت اچھا ہے مجھے تو ایسے لگتا کہ حضرت پروگرام میں کچھ نہ کچھ ایک نئی بات میں سیکھتی ہوں اور بڑی اصلاح ہوتی ہے بہت شکریہ نصیب کے حوالے سے پہلے میرا کونسپٹ یہ تھا کہ جو رزق جتنا لکھ دیا ہے اللہ پاک نے اس میں اضافہ نہیں ہوتا لیکن پھر سور بقرہ میں میں نے پرسوں ہی پڑھا کہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ اللہ جس کو چاہے یعنی نماز سے مدد نانگر اللہ کے دیئے وہ رزق میں اسے لوگوں کو کھلائے تو اللہ پاک جس کو چاہے اس کے نصیب کے رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں وہ نصیب والی بات ابھی میرے ذہن میں کلک کر گئی نصیب میں تو تب ہی ہوگا جب اللہ کی رضا ہوگی اللہ بڑا اچھا ٹوپک ہے آپ کا اللہ پاک آپ کو دیروں دیروں جزائیں لیں اللہ پاک آپ کی درجے بلند کریں یہ جو آپ خدمت اس وقت کریں بڑے اچھے پروگرام ہر جگہ ہی بڑے اچھے پروگرام چلتے ہیں لیکن دعاوں کے حوالے سے واقعی بلکل ڈیفرنٹ یہ بات ہو رہی ہے اللہ پاک اس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کے اب میں بھی وہی دوابہ ہوں گی نصیب میں سب باتوں کو سننا اور ان پر عمل کرنا نصیب کر دیں آمین آمین اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ اگر آپ سے ویسے کبھی بات کرنی ہوں ادھے دن ٹی وی تو کیا ہو سکتی ہے پروڈیکشن کنٹرولر جو انہیں جی ان سے نمبر لے لیں آپ بہت شکریہ جی اسلام علیکم جی ناظرین تو بات ہو رہی تھی کس کی نصیب کی اچھا اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کئی بتاتا ہوں آپ گولیں گے ہمارا واقعہ آپ کو کیسے پتا ہے بعض افعہ کھانا سامنے لگا ہوتا ہے آپ نوالہ توڑتے ہیں کوئی کال یا کوئی فون یا کوئی بندہ ایسا آ جاتا ہے جس سے آپ کو اس دسترخان کو چھوڑ کر رخصت ہونا پڑتا ہے اس طرح ہے یہ کیا ہے یہ کھانا تو آپ نے حاصل کر لی ہے مگاہ بھی لی ہے اب اس کے نصیب کا حکم نہیں ہے تو پریریٹی کس چیز پر نصیب کے اوپر کہ اللہ نصیب کو اچھا کر جب نصیب رب اچھا کر دے گا پھر پیچھے کیا رہ جائے گا کچھ بھی نہیں عمال ہیں جن سے نصیب آپ اچھا کر سکتے ہیں سوچ ہے جن سے آپ نصیب اچھا کر سکتے ہیں خود نہیں کرے گا وہی کیونکہ اختیار میں اس کے ہے میرے یا آپ کے نہیں ہمارا جو ایک فلسفین ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنا نصیب خود بنائے یا انسان اپنا نصیب خود بنائے ایسا میں نے نہیں کچھ چیز کو سمجھا ابھی تک ہو سکتا ہے میں غلط ہوں ہو سکتا ہے آپ میرے سے اختلاف کرتے ہوں لیکن جتنی میری ناکس اکل ہے اس کے مطابق یہ بات کر کہ کوئی بھی شخص نہ کسی کا نصیب بنا سکتا ہے کوئی بھی شخص نہ کسی کا نصیب بگاڑ سکتا ہے یہ بات ذہن میں رکھے گا یہ اوپر والے کے فیصلے ہیں یہ اسی کی حکمت ہے یہ اسی کے راز ہیں وہی بہتر جانتا ہے کہ کس وقت کس کا اچھا نصیب ہے کس وقت کس کا برا نصیب ہے بعض فاہمیں لگتا ہے کہ ہمارا نصیب برا ہے ایسا بھی نہیں ہمیں پتا ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ایک چیز کا ہم صرف ان دنوں کو اس وقتی پریشانی کو اتنا اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں جس سے ہم نصیب کو تقدیر کو یا مقدر کو بلیم دینا شروع کر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا نصیب خراب ہے یہ نہیں کہنا چاہیے ایسے یہ اس کو پتہ ہے ہاں اگر آپ کو علم ہے تو پھر آپ بولیں کہ آپ کا نصیب خراب ہے آپ کو چیز رکھتے ہیں ایکسپائر ہو جاتی ہے باسی ہو جاتی ہے اس کو سون کر آپ دعویٰ کر سکتے ہیں جبکہ مذہب میں دعویٰ کفر ہے لیکن آپ اندر سے اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ یہ باسی چیز ہے یہ میں نے نہیں کھانی یہ تو بات ماننے کی ہے لیکن نصیب کے متعلق کیا پیمانہ ہے میرے یا آپ کے پاس کہ ہم کہیں کہ جی یہ فیز میں نصیب ہمارا اچھا ہے یا یہ فیز میں نصیب ہمارا برا ہے نہیں یہ نصیب اس کو پتہ ہے اچھا کس کا ہے برا کس کا ہے لیکن نصیب سے جو ریلیٹڈ ہم نے پیسہ ان کر لی ہے یہ پرابلم کا باعث ہے یہی وجہ جو وبال کی طرف پریشانی اور علچن کی طرف لے کر جاتی ارپتی لوگ کروڑ پتی لوگ لگ پتی لوگ اس معاشرے میں ہیں اب وہ کونسپٹ ایسا بھی ہے کہ جی وسائل ہیں حج بھی کر سکتے ہیں عمرہ بھی کر سکتے ہیں زکاعت بھی دے سکتے ہیں خیرات بھی دے سکتے ہیں لیکن ان کے نصیب میں یہ چیز نہیں لکھی ہے یہ بات ذہن میں رکھی اور جن کے لکھی ہوئے ہیں ان کو کبھی ان چیزوں پر معنی نہیں ہوئے ان کو کبھی ان چیزوں پر کلکولیشن ہی نہیں ہوئی آٹھ سو بندہ کھا رہا ہے آٹھ زار بندہ کھا رہا ہے دو زار بندہ کھا رہا ہے چھے زار بندہ کھا رہا ہے یہ نصیب کی باتیں ہیں نصیب کی باتیں نصیب کے کھیل ہیں تو یہ جو لفظ پیسے مانگو یا نصیب مانگو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی حد تک تھوڑا سا ذہن کے مطابق یا تھوڑا سا اندر سے یہ شرط سبجیکٹ آپ کو کچھ تھوڑا سا علم اس کا ہوا ہو کہ اچھا نصیب ہمیشہ رب سے مانگے اچھا پیسہ ہمیشہ مانگتے ہیں اچھے پیسے سے مراد کیا ہے جتنی ماری گنجائش ہے جتنی ماری کپسٹی ہے یہ مانگتے رہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ نصیب نہیں مانگتے ہیں یہ نصیب کی بات ہوتی ہے جس نے جنت بنائی تھی بنا لی نا اس نے نصیب میں نہیں تھا کہ اس کے اندر وہ ان ہو سکے تو جب کوئی گھر لیں کوئی مکان لیں کوئی سفر میں جائیں کوئی بچی کی شادی کریں یا رشتے طے کریں یا جب بلاد کو بھی سکول میں داخل کریں تو یہ دعا مانگیں ضرور کہ اللہ اس بچے کے نصیب میں پڑھائی رکھنا اس بچے کے نصیب میں اچھا ایک فیوچر رکھنا اس بچے کے نصیب میں یہ چیز رکھنا ہمارے نصیب میں اللہ ہمارا گھر اس میں رہنا نصیب کرنا یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں کئی پروپٹیز کئی جائدادیں ایسی ہم نے دیکھی ہیں کہ بنائی ہوئی ضرور ہے انہوں نے لیکن ان کے نصیب میں نہیں ہے کہ وہاں رہ سکے یہ کیا ہے یہ نظام ہے رب کا تو یہ تھوڑا سا جب تبدیلی اندر لائیں گے نا پھر آپ دیکھیں گے چیزیں کتنی آسان لگیں گی کتنی وسط آئے گی آپ کے اندر تو ہمیشہ کوئی بھی چیز کی آپ خواہش رکھتے ہیں خواہ دنیاوی ہے خواہ آخرت ہے خواہ دینی ہے خواہ دنیاوی ہے یہ دعا ضرور کیا کریں کہ اے اللہ اے پروپرتکار اے میرے مولا تو یہ ہمارے نصیب میں کرتے ہیں تو جب یہ نصیب میں کرنے کی بات آتی ہے تو پھر یہ من جانب والا معاملہ رب کی طرف چلا رہتا ہے پھر اب اس انداز سے نوازتا ہے اس انداز سے دینا شروع کر دیتا ہے کہ یہ نصیب سے مانگ رہا ہے اکل سے نہیں مانگ رہا ہے پیسے سے نہیں مانگ رہا ہے کسی سے زبرستی حاصل کر کے نہیں مانگ رہا ہے یہ اپنے نصیب سے مانگ رہا ہے اب جب آپ دو چار چھے آٹھ دس نصیب بھی کٹھے کر لیتے ہیں گھر میں اوہ 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 اس کا تو نظارہ ہی کچھ ہو رہا ہے یہ بھی بہت کم افراد جانتے ہیں اس بات کو بڑی بڑی انڈیسٹریز آپ نے دیکھی ہوں گی بڑے بڑے مل والوں سے آپ لوگ ملے ہوں گے مل آنر سے انڈیسٹریلیسٹ مل آنر فلانا ادارہ فلانا ادارہ اب اس میں کس کا نصیب کس کے ساتھ چل رہا ہے یہ آج تو کسی کو نہیں پتا چلا کسی کے پاس آٹھ ہزار کی لیبر ہے کسی کے پاس چار ہزار کی لیبر ہے کسی کے ہاں دو لاکھ افراد کام کرتے ہیں کسی کے ہاں چھے لاکھ افراد کام کرتے ہیں ان چھے لاکھ میں کسی نہ کسی کا تو اچھا نصیب ہوگا نجی یہ بات صحیح ہے کیا نہیں صحیح ہے تو اسی طرح جب ہم کہتے ہیں اللہ ہمارا نصیب تو اچھا کر پھر رب اچھائی کا سلسلہ شروع کر دیتا ہے اور نصیب وہ اچھا جس میں رب کی رضا بھی شامل ہو یہ نہیں کہ خالی نصیب اچھا کروالی ہے اور رب بھی راضی نہیں ہے اس میں نہیں 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 نصیب وہ اچھا جس میں رب کی رضا شامل ہو وہ جو فیزیز آتے ہیں زندگی میں ان کو اگر یہ سمجھ کے ہم گزاریں گے کہ یہ ہمارے نصیب کا حصہ ہے اے اللہ تیری رضا ہے نا اس چیز میں تو راضی ہے نا اس سٹیج سے گزرنے میں تو ویلکم یہ اچھے نصیب کی علامت ہے اور اگر کڑتے رہنا جلتے رہنا سڑتے رہنا پھر نصیب اچھا نہیں ہے پھر معاملہ خراب ہی ہے پھر آپ کوئی اور نصیب کی طرف جا رہے ہیں پھر وہ پتہ نہیں کون سا نصیب ہے میری اتنی اس پر انرجی نہیں لگ سکتا اور جب پروپر آپ نصیب کو کہیں گے کہ نہیں ہے اللہ تو اچھا نصیب کر دیں پھر آپ دیکھیں اچھا نصیب کیا ہے پھر گھر پہ بیٹھ کر تذکرہ ذکر اذکار ہوتے ہیں فلان بچی کا نصیب بہت اچھا ہے لیکن میں آپ کو پھر بتا دوں کہ ہمیں نہیں پتا ہے کہ اس کا نصیب اچھا ہے یا برا ہے یہ پتہ کس کو ہے صرف رب کو پتہ ہے ہم ایک ظاہری نظر سے کلکولیشن کر کے یہ کہتے ہیں اچھا کھانا اچھا پینا اچھی زندگی اچھی نظام اچھا ایک لائف سٹائل ہم اس کو اچھا نصیب سمجھتے ہیں لیکن ہمیں حقیقتاً اس کا علم نہیں ہے بلکل نہیں ہرگز نہیں یہ صرف اس کو پتہ ہے ناظرین یہ تھا آج کا پرام جو آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے اپنے مزبان ایس ایم افصل بما حق ٹی وی کی پوری ٹیم کو اگلے پرگرام تک اجازت اللہ تعالیٰ ہم سب کا نصیب اچھا کرے آمین